شیمد ہوم ریمیڈیس میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دھرم کی آڑ میں ہم ادھرم تھا کر لیں کیسے دھرمی کھام آج تک کہ سنسار میں جتنے بھی مہا پروش ہوئے ہیں اس میں سے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میری بہت پرسنسا ہو چاہے وہ رام ہو چاہے کرشن ہو چاہے بدھ ہو چاہے عشاء ہو چاہے گرنالک صاحب ہو چاہے محمد صاحب ہو یا محویر ہو کسی نے یہ نہیں چاہا کہ ہمیں بہت آدھر ملے ہمیں انہیں آدھر کی بھوک نہیں تھی یش کی کوئی کامنا نہیں تھی لیکن ماں پنشوک کے پیچھے چلنے والے کے من میں پتہ نہیں کیا اٹھا پڑک چلتی ہے کیوں انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرسنسا کرے کوئی ان کی پرسنسا کرے کیا بات ہے انیوائی کے بیتر کیا بیماری ہو سکتی ہے جب کوئی بھگ زور سے چلاتا ہے ماں بین سوامی کی جائے رام کی جائے سرکشن کی جائے تو اصل میں وہ ماں پروز کی جائے نہیں بول رہا ہے وہ اپنی جائے بول رہا ہوتا ہے منسو کی سوچ رہتی ہے کہ میری بھگوان جو ہیں وہ بہت بڑے بھگوان ہیں ان کی آر میں منسو سویم کو بڑا ماننے لگتا ہے نہیں تو آپ ہی سوچئے بھگوان کی جائے سے اسے کیا پریوجہ ہے وہ اپنے ہنکار کو گھدگھداتے ہیں اپنے کو مزہ آتا ہے اپنے آپ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہو چکے ہیں کیونکہ ہم اس پرسنسہ میں اپنا رس اپنے ہنکار کی پشتی دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ ہنکار تو دھرم کا شتر ہوئے اور بھگوان ماں بیر ہو چاہے بھگوان رام ہو چاہے بھگوان کرشن ہوئے ان سب کی سمپورن سادنہ اہنکار کو مٹا دینی کی سادنہ ہے ہمارے دیکھنے کے دھنگ سوچنے کے دھنگ سنکرن ہے اور سنکرن ورتی اور بدھی کے قارن ہم نے مہاپورشوں کے عذبت جیون کو ایک دم پر کر دیا ہے اسی سنکرن کرتی سے دیکھنے پر ہر مہاپورش کی تصویر چھوٹی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی آششل کی بات نہیں ہے کہ ایک کڑوہ سچ نہیں ہے کہ جینی مل جل کر مہاویر کو چھوٹا کرتے ہیں عیسائی مل کر جیسس کو چھوٹا کرتے ہیں ہندو مل جل کر رام اور ٹشن کو چھوٹا کرتے ہیں انہوں کو سلمان محمد صاحب کو چھوٹا کرتے ہیں یہ لوگ اتنے بڑے تھے کہ سمپورن وشو ان کا ہو سکتا تھا سمپورن وشو کے یہ ہو سکتے تھے لیکن ان کے ایوائی نے گھیرے بنا لیا اور اس پرکار ان کو چھوٹا کر دیا کہ یہ میرے ہیں یہ میرے ہیں یہ میرے ہیں وہ تھوڑے سے لوگوں کی سمپتہ ہو گئے اور وہ اتنے زور سے شورگول مچاتے ہیں کہ دوسرا آدمی شنکت ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ ان کے بھگوان ہیں یہ ان کے آدمی ہیں منوس کی سوچ رہے تھی کہ بھگوان جو ہیں وہ بہت بڑے بھگوان ہیں کسی کی جائے بولنے سے کسی کی جائے سدھی ہوتی ہے کہ ارے اپنے ہردے سے جائے ہونی چاہیے کہ میرا جیون اُنت بنے اور میرے بھی تروہ پرکٹ ہو جو ان کے جیون میں پرکٹ ہوا ہے جس کو میں یادر دے رہا ہوں جس پھول کی سگند کی میں بات کر رہا ہوں میری زندگی میں وہ سگندہ ہو تو جائے نکلتی ہے اور نہیں تو تھوٹھے جائے جائے کار سے پرثیور بہت شورگول مچ چکا ہے اس سے کوئی پرنام نہیں کلتا جیسیس کریسٹ کو ماننے والے کریسٹ کی جائے جائے کار کرتے ہیں رام کے ماننے والے رام کی جائے جائے کار کرتے ہیں کرشن کو ماننے والے کرشن کی گرنانا کو ماننے والے گرنانا کی اور محمد کو ماننے والے محمد صاحب کی جائے جائے کار کرتے ہیں اور جائے جائے کار میں ایک دوسری کو ہرا دیں اتنی زبردست آواز میں جائے جائے کار کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہماری جہ جہ کار دوسروں سے بڑا ہو جائے ہم اپنے بھگوان کی شعبہ یادرہ نگلتے ہیں بلی ہی کسی مالک سے نکالے بلی ہی ڈاکٹر کو پریشانی ہو راہ پہ چلنے والوں کی پریشانی ہو آوہ غمن آوادیت ہو جائے بلی ہی ڈاکٹر کرمچاری ہے مزدور کام میں دیر سے پوچھے کوئی گمبھیل اسپطال پوچھے یا نہیں پوچھے کوئی فکر نہیں ہوتی ہمیں مریض بھلے ہی راہ میں دم توڑ دے کیا یہ دھرم ہے کیونکہ ہمیں اپنے بھگوان کی جلوس نکالنی ہے ان کی چیزے کار کرنی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ رام بہت بڑے ہیں تو رام کو ماننے والا بھی بڑا ہو جاتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ میں کوئی چھوٹے کو ماننے والا نہیں ہوں بہت بڑے کو ماننے والا ہوں جب کوئی کہتا ہے کہ کرائشٹ عشور کے پتر ہیں تو جس اس کرائشٹ کو ماننے والا بڑا ہو جاتا ہے جب محاویر کی پرسنسہ ہوتی ہے تو محاویر کو ماننے والے سر ہلان لگتے ہیں کہ بڑی اچھی باتیں کہی جاری ہیں پر میرے دوستوں یہ اچھی بات نہیں کہی جاری ہے بلکہ اپنے اہنکار کو ہم بڑھ ہوا دے رہے ہیں یہ لوگ جو جے جے کار کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو دوکھا دے رہے ہیں پر پھر ہر آدمی سے تیار ہمیں کیا لے دینا اس باندھی محاویر سے بنچیت ہو جاتا ہے منشتہ محاویر سے بنچیت ہو جاتی ہے منشتہ جاتی جو سب کی سمپدہ ہونی چیئے وہ کچھ لوگوں کے سمپدہ ہو جائے ہیں یہ اکڑ ان کی اپنی ہے اس کا محاویر سے کیا لے نہ دینا سب ہی محاویر تو سب کے ہیں کرائشٹ ہمارے ہیں رام ہمارے ہیں شام بھی ہمارے ہیں اللہ بھی ہمارے ہیں محمد صاحب بھی ہمارے ہیں سب تو ہمارے ہیں سب محاویر سے سب کے ہیں پر ہم نے ان کو بانٹ لیا ہے کہ یہ ان کا یہ ان کا یہ ان کا جب کسی محاویر کے پاس کسی دیوکتی کو آتمیندہ نبھب ہوتی ہے تو اس کے جیو میں کراندی شروع ہوتی ہے جب کسی محاویر کے ساند میں ان کے سنونڈ میں ان کی چتر کے سامنے ان کی پتما کے سامنے اگر ہمارا چتر بلکل چھوٹا دینی ہے دین ہین دکھائی پڑھنے لگے تو ایسا پتیت ہو کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور منوش اتنا بڑا ہو بھی سکتا ہے اگر ایک منوش کے بیتر اتنی مہانتہ گھٹ رہی ہے تو میں بیٹھے بیٹھے کہاں جیون گوا رہا ہوں میرے بیتر بھی تو مہانتہ گھٹ سکتی تھی مہابیر بودھ رام کرشن ایک ایک ویٹھی کے بیتر بھی تو پیدا ہو سکتے ہیں ایک بیج برکش بن سکتا ہے تو ہر بیج کے لئے چنوٹی ہوگا یہ ہے کہ وہ برکش بن کے دکھائے کیا رام کرشن بودھ اور مہابیر نے نکٹ پہنچ کر اپنے کو ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے بیتر ہو یا ان کے بیتر جو ہو سکا ہے وہ بھیلے بیتر کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کیا ہم کو آتمنگلانی انبوب ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو مہاپلشوں کے جیون سے رام کرشن کی سادنا سے مہابیر کے اندر جیتنا سے ہمیں کچھ گرنے مل سکتی ہے جو مارک درشک ہو جائے لیکن اس کی ہمیں پرست نہیں ہے اور اگر کوئی بیج برکش نہیں بن سکتا تو برکش کے سامنے کھڑا ہوگا آپ مگلانی کی انبوب کریں انبوب کریں اس بات کو کہ میں ویرت بھٹک رہا ہوں میں بھی برکش ہو سکتا ہوں اور میں نیچے والے ہزاروں لوگ کی چھائیں مل سکتی ہیں اگر آپ مہاپلشوں کی جیون دیکھیں اور اس کے آج سپاس انوائیوں کو دیکھیں جو فالوئرز ہیں تو آپ کو ٹھیک الٹا دیکھے گا اور یہ الٹے انگائی یا فالوئرز اس مہاپلش کی انہی باتوں کی پرسنسہ کریں گے جن باتوں کی ان میں کمی ہے جس میں مہاپلش کا کوئی کشور نہیں ہے ان کے فالوئرز ان کے انوائی رام کرش مہاویر بدھ ان کی وطراغ دیش رہد آدرز کے سکشہ ہے کچھ کرم اور بینہ سوارت کے سکشہ ہے مہاویر کے سکشہ ہے انسہ اور پرگرہ کے سکشہ ہے سہانسارک پدارتوں سے مو چھوڑنا ہے پدارت سے اوپر اٹھنا ہے لیکن جو فالوئرز ہیں کتنے پریمی ہو سکتے ہیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے انہوں نے مہاپلش کے نام پر دھن کی تجوریاں بھر لیے سری رام ٹریڈنگ سینٹر مہاویر ٹریڈنگ سینٹر سرکیشن جنرل سٹور ہاتھی چھاپ بیڑی لکشمی چھاپ بیڑی تو مہاویر وست بھنڈار مطلب اس طرح کے سارے نام بھگوان کے نام کیا کہ ٹریڈنگ سینٹر اور یہ پھڑنا ٹھکنا پتہ نہیں کیا کا نام رکھ لیے ان کے نام بھی تجوریاں بھر لے اس مہاپلش کے نام پر جو بار بار کہتے رہے کہ دھان رکھو دھان رکھو دھن جو ہے وہ راک ہے دھن کا مو چھوڑ دو دھن میں کوئی ملے نہیں ہے آشر کی بات ہے کہ یہی لوگ مہاپلش کا گنگان کر رہے ہیں تو میرے پیارے مطلوں رام کرشن مہاویر بدھ نانک عیسیٰ مسیح محمد صاحب سارے موپرس کا ماتر جیوناں سے نہیں جیوان میں بسائیں ایسی زبان پہ نہیں اپنے کرم سے بسائیں تب ہی ہمارا جینا ساتھ تک ہوگا دھنیواد آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کریں اپنی کمنٹ دیشئے اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو آپ کو لائک کرتی چھئے گا اور اگر آپ کو اچھا نہیں لگے تو آپ کو ڈس لائک کرنے کا پورنا ادھکار ہے اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہمارے ویڈیو دنے کمنٹ باکس ہوتا ہے آپ وہ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ بھی لکھتی چھئے گا یتا سنبھا ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے پرشنوں کا اوتر دے دیں پر کبھی کبھی وقت نہیں ملتا ہے اور بہت سارے لوگل کمنٹ کے جواب دینے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اوائیڈ کر دیتا ہوں اس کے لئے میں چھماپ راتھی ہوں تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ بھیجئے دھنیواد